بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جسٹس اتر من اللہ نے طاقت کے ایوان کو ہلا دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ دو دن پہلے عمران خان کے حوالے سے جو معاملہ سامنے ہے توہینی عدالت کا بڑے زبردست ریمارک سے عمران خان کو چانس بھی ملا کہ آپ دوبارہ ریوائیو کریں اپنی وزیشن کو اور معافی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے لئے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اب اس صورتحال کے اندر جو بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی کہ جن لوگوں کو تکلیف ہوئی جسٹس اتر من اللہ کی جانب سے کیونکہ انہوں نے پلان سارے کا سارا دھبردوز کر دیا ہے عمران خان کو ناہل کرنے والا اور اب کوئی نہیں کر سکتا یہ پارٹی فلانا جو کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کو اڑا دیا جائے گا اس کی وجہ کیا ہے اگر میرٹ پر فیصلہ ہوگا تو پھر عمران خان ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا ہے اور یہ سب کو بتا ہے اب شباز گل کی زمانت کی جو درخواست ہے وہ جسٹس اتر من اللہ سننے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ طاقتور لوگوں کو کتنی بڑی شکست ہوگی یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا لیکن جو صورتحال پیدا ہوئی جسٹس اتر من اللہ نے آج ریمارکس دیئے ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک گھنٹے کے اندر اے آر وائے کو بحال کیا جائے نہیں تو چیئرمن پیمرا پیش ہوں گے لیکن ساتھ جو انٹرسٹنگ صورتحال تھی یہ تین صحافیوں نے جو کیمپین چلائی تھی اور وہ سب جانتے ہیں کس نے ان کو ویٹس ایپ پر میسیجز بھیجے تھے اور کہا تھا کہ آپ نے اس جسٹس کے خلاف کیمپین چلانی ہے اس صورتحال میں جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ میں ان تین صحافیوں سے پوچھتا ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے جو ملاقات کی انہوں نے بات کی کہ میری کہاں پر ملاقات ہوئی ہے ان سے آپ بتائیں آ کر مجھے بتائیں جو کام میں نے کیا نہیں آپ نے اس کو بنا کر پیش کر دیا تو آئیں مجھے بتائیں کہ کہاں پر ملاقات ہوئی ہے کہاں پر میری میٹنگ ہوئی ہے جب ان سے پوچھو صحافیوں سے تو آگے سے کہتے ہیں جی سورس بتا رہے ہیں ہمارے کیونکہ سورس کے حوالے سے ان سے عدالت پوچھ نہیں سکتی تو وہ کہہ رہے ہیں جی سورس نے بتایا ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں یعنی عمران خان دوست ہیں تو ان سے ملاقات ہوئی ہیں انہوں نے آج جو بات کی عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جتنے بیانیے بنانے ہم بنا لیں لیکن عدالت نے وہی کرنا ہے جو کرتی آ رہی ہے کاشی فواسی نے اس عدالت پر بھرپور تنقید کی سب نے تنقید کی سب تنقید کرے یہ عدالت کی طاقت ہے لیکن ذرا سوچیں اس عدالت میں گزشتہ تین سالوے جوا وہ بھی دیکھ لیں اور بتائیں کہ عدالت کس کی طرف ہے انہوں نے کہا آٹھ سال ہو گئے ہیں یہاں پر موجود صحافی میری کوئی بھی چیز ان سے ڈھکی چھپی نہیں سب جانتے ہیں تو مجھے صرف اترہ بتا دیں وہ جو معتبر صحافی ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی ہے وہ مجھے خود بھی نہیں پتا آپ مجھے آ کر بتا دیں کہ میری ملاقات ہوئی ہے تین صحافی کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی ہے اور مجھے ہی نہیں پتا کہ میری ملاقات ہوئی ہے یعنی عمران کان کی حوالے سے کہ ان سے ملاقات ہوئی ہے اگر آپ کے پاس ثبوت ہے یہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو اگر بتا دے ان سے پوچھا جائے تو کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے سورسیں بتایا اور بھی ردالت میں آگر کہتے ہیں کہ ہم سورس ڈسکلوز نہیں کر سکتے آج دیکھیں کہ یہ جو پرابیگنڈا تھا اصل میں تکلیف چڑی ہوئی ہے دیکھئے یہ بات سمجھئے گا یہ جو حالیہ لیگ کال ہوئی ہے اب جانتے ہیں کہ کتنی خطرناک تھی جس میں شوکت ترین پنجاب کے وزیر خزانہ اور کابر پکتونکہ کے وزیر خزانہ یہ بلکو ٹھیک ہے اور یہ کال ٹھیک ہے اس میں کانٹ جانٹ ہوئی ہے کٹ کٹا کر ہوئی ہے لیکن آواز ان کی تھی اب ایک چھوٹی سی بات دیکھئے یہ پاکستان میں کون ایسا طاقتور شخص ہے یا کوئی ادارہ ہے یا کون ہے جو یہ کال سے ریکارڈ ساری کرتا ہے دیکھیں دو چیزیں سمجھئے گا ویٹس ایپ کی جو کال ریکارڈ ہے وہ پاکستان کے پاس اس کی فسیلٹی نہیں ہے دنیا میں اگر کسی کے پاس فسیلٹی ہے تو وہ ہے اسرائی اسرائیل کے آناسو گروپ جو ہے وہ دنیا کے اندر بڑے بڑے ممالک بڑے سیاست دانت جنرلیسٹ مودی نے بھی اس سے سافٹر خریدا وہ ان کی جاسوسی کے لئے استعمال ہوتی ہے تو آپ صرف اتنا بتا دے ہیں کہ یہ اسرائیل سے سافٹر کس نے خریدا کیونکہ کون اتنا طاقتور ہے پاکستان کے اندر یہ کال ریکارڈ کرتا پھیر ہے کوئی ہے کسی کے پاس کوئی سوال کا یہ جواب اٹھائے آج جسٹس اتر من اللہ نے کہا ہے کہ آپ تنقید کریں ہم پر کریں ہمارے فیصلوں پر کریں کیونکہ بڑے ادارے جو ہوتے ہیں ان پر تنقید سے وہ چھوٹے نہیں ہو جاتے جتنا آپ بولیں گے اتنا سچ نکل کر سامنے آئے گا ریاست بورٹ پر یہ طاقت ہوتی ہے جب اس نے کچھ کرنا ہوتا تو ایک سیکنڈ میں ہو جاتا ہے کیا موجودہ حکومت اقوام متحدہ کی ایک اور خط کی منتظر ہے یعنی عمران خان کے دور کے اندر خط آیا تھا کہ صحافیوں پر تشدد ہو رہا ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور عمران خان کہتے ہیں جی مجھے نہیں بتا یعنی یہ ریمارکس نہیں انہوں نے دیئے لیکن وہ عمران خان سے پوچھ رہے تھے کہ آ بتائے اور آگے سے عمران خان آج کل حامد میر سے اور صحافیوں کو کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کس نے اٹھایا تو پھر قوم پوچھتی ہے کہ کون سی طاقت ہے حکومت کسی اور کی ہوتی ہے چلا کوئی ہو رہا ہوتا ہے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کون سی طاقت ہے جو ملک چلا رہی ہے وہ جواب دے بھی نہیں ہے جواب دے سیاست دان ہے اور ملک کوئی اور چلا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ عدالت توہین عدالت کے قوانین پر یقین نہیں رکھتی اگر کوئی غلط بھی کہہ رہا ہے تو غلط بھی کہنے دے یہ کوٹ آپ کو کبھی نہیں روکے گی اتنی بڑی بات آج انہوں نے کہہ دی انہوں نے کہا آپ ہم پر تنقید کرے اور انہوں نے کہا کہ جسٹس اتر من اللہ کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں آئے کرے تنقید اب اصل میں آج جسٹس اتر من اللہ نے جو بات رکھ دی ہے انہوں نے یہ بات اصل میں انڈیکیٹ کیا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شخص کوئی اعلی شخصیت ہو کوئی اعلی ادارے ہو سب پر تنقید ہونی چاہیے یعنی انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ اگر مجھ پر ہو سکتی ہے کوئی ایک اشارہ ان کی جانب سے ہو گیا ہے تو بھئی سب پر ہو سکتی ہے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیا گا جسٹس اتر من اللہ پر کتنے تنقید ہو رہی ہے کتنے ان کے اخلاف ٹرینچل آ رہے ہیں ان کی کریڈیبلیٹی پر کوئی فرق پڑا لوگ بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ مجھ پر ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اگر پاکستان میں کوئی چاہے ادارہ ہو کوئی شخصیت ہو کوئی بھی ہو جہاں جہاں عوام کا ٹیکس کا پیسہ جاتا ہے وہاں عوام پوچھنے کی مجاز کیوں نہیں ہے یہاں سوال اٹھاؤ اگلے دن بندہ غائب بندہ غائب اس کے گھر والے بھی غائب پتہ چلے اس کو ننگا کر کے مارا جا رہا اس کو کرنٹے لگایا جا رہا یعنی آپ یہاں پر سوال نہیں اٹھا سکتے آپ سوال اٹھائیں اور اس سے بہلے بندہ اٹھا لیا جاتا ہے یہ اس ملک کی صورت حال ہے آپ یہ بتا دیں کہ اگر ہمارے خلفہ راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا حکمران اس روح زمین پر کوئی نہیں آیا تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر لوگ ان سے سوال کر سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں ان کی چادر کے متعلق اور وہ وضاحت کرتے ہیں کیا حکمران اللہ ایسے حکمران اطاع کرے ہم سب کو تو آپ یہ دیکھیں کہ باقی سب کیا ہے ہماری حسیت کیا ہے ہم لوگ کیوں جواب دینی ہو سکتے ہیں بھئی کس کو تنقید نہیں کرنی بھئی کیوں نہیں تنقید کرنی تعمیری تنقید آپ کرتے ہیں ایک بندہ غلط کر رہے ہیں دنیا میں صحیح کون ہے یعنی کون سا ایسا ادارہ ہے کون سا ایسا شخصیت ہے جو غلطی نہیں کرتا بتا دیا ہے کہ بھئی تنقید کریں کریں ہم پر آپ کھل کر کریں آپ کا حق ہے ایون کہ وہ کیا رہے گل انہوں نے کہا جی فیک نیوز کو روکنا ہے تو سچ بولے اب عمران خان کے بارے میں ایک چیز سامنے آ رہی کہ جتنا وہ سچ بولیں گے اتنا سامنے آئیں گے چیزیں انہوں نے کل نام لے لیا ہے کہ چار لوگ ہیں اور چار کے نام لوگوں کو پتا ہیں شاید چوتھے کا نام وہ سارے لوگ نہ جانتے ہو تین کے نام تو لوگوں کو پتا ہیں کہ وہ کون ہے اور آپ دیکھ لیں کہ جس دن انہوں نے نام لے دی ہے تو سچ سامنے آ جائے گا اب عمران خان بار بار عمران خان کو بھی یہ بات نہیں پتا کہ جی اس رات حتی کہ ان کے اتنے ریسورسز ہیں وہ ہر جگہ پوچھ رہے ہیں وہ وزیراعظم رہ چکے ہیں ادارے ان کے ماتعہ رہے ہیں ایجنسیاں ان کے ماتعہ رہے ہیں تو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اسلام آباد میں رات کو کیا ہوں تو جسٹری ستر من اللہ نے آگر بتایا کہ مارشالہ لگ جانا تھا اس رات کو اقدام ہو سکتا تھا تو ہم نے آگر واضح کیا کہ بھی یہ کام نہیں ہونا تو ہاں آپ ہم دازہ کر لیں کہ اس بندے نے آ کر بلکہ عمران خان سمیت پورے باقیستان کو بچایا ہے آج آپ حقیقت ٹی وی کی آواز بھی نہ سنوے تو سوشل میڈیا باقیستان میں بند ہوتا لہٰذا اس بات کو میک شور کرنا چاہیے جہاں جہاں عوام کا ٹیکس جاتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے تعمیری تنکیر ایسا نہیں پروپکنڈوال تعمیری تنکیر جہاں پر گلتی ہوئی ہے آپ پوچھیں کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہوا ہے عوام ٹیکس دیتی ہے مر جائے عوام ٹیکس ہے کہ انجھے پوچھے بھی نہ کہ بھئی تم نے یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ تم کرے کیا رہے ہو لہٰذا اس صورتحال میں جسٹری سطر من اللہ نے قوم کے دل جیتے ہیں اور صحافی وہ کبھی آ کر نہیں بتائیں گے ان کو کہ ملاقات کہاں سے کیونکہ ان کو ویٹس ایپ پر جنہوں نے میسج کیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان میں کال سے ریکارڈ کرتے ہیں تو انہوں نے ان کو میسج کیے اب ان کی اوقات اتنی ہے تو نہیں کہ آ کر یہ جھوٹی سٹوری کا دفاع کر سکے تو یہ اصل میں کہانی ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں